پانچوے دن کے بعد جو چھبیس جولائی کا تھا اس کے بعد ہم ستنائیسوہ دن دیکھیں گے جس میں ایکو کلپ فور میشن لائف اسکول نیوٹریشن اور نیوٹریشن ڈے تو اس کے اندر جو میشن لائف اور اسکول کی جزائیت والا جو دین ہے ہمارا ایکو کلپ والا یہ ہم کو دیکھنا ہے اس کے اندر کون سی باتیں بتائی گئے یہ وہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر ہم لوگ کون کون سی سرگرمیاں کر سکتے ہیں پہلا یہاں پر دیا ہوا ہے طالب علم اس کی والدہ یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے ہاں مرکزی حکومت کے حکموں کے مطابق ہر اسکول میں پہتیس درخت لگانا ہے اسکول اپنے گھر کے آس پاس کھولی جگہ پر عوامی مقامات پر اور ہو سکے تو جنگل کے اس حصے میں جہاں پر درخت نہیں ہے وہاں ہم لوگ درخت لگانے کا کام کر سکتے ہیں تو پہلے دن جو ہماری ستائیس جولائی کا جو دین رہے گا اس دن ہمیں بروز سنیشر والا دن اس دن ہمیں درخت لگانا ہے یعنی شجر کاری کرنا ہے کہاں کہاں کرنا ہے یہاں پر بتایا گیا طالب علم اس کی والدہ دونوں مل کر درخت لگائے تاکہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کے ساتھ مضبوط رشتہ بنا سکے طالب علم کو اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے تو درخت لگانا ہے جہاں بھی وہ درخت لگاتا ہے درخت کے پاس درخت اگانے والے کا نام کی تختی ہونا چاہیے درخت لگانے کے بعد ان کی دیکھوال کی ذمہ داری سے بھی ان کو واقف کرائیں ان سب فوٹو کو سرکولر میں لنک دی گئی ہے جو آپ لوگ کو ستائیس تاریخ کا جو سرکولر آپ لوگ دیکھیں گے ستائیسے دن اس کے اندر لنک دی گئی ہے کہ کہاں پر ان کو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ وہاں پر اسے اپلوڈ بھی کرو یہ تو ہوا شجر کاری سے متعلق اب ایکو کلب جو ہے اس کے اندر ایک اور سرگرمی ہے وہ ہے ایکو کلب کی ایکو کلب کی بنیاد ڈالنا ہے ایکو کلب کیا ہے اس کے اندر سب آگے ڈیٹیل بتائی گئی ہے طلبہ میں ماحول سے متعلق زمداری زمدار شہری بننے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایکو کلب تیار کریں ایکو کلب پورٹل پر اندراج کریں اسکول کو ایکو کلب کا جو پورٹل ہے وہاں پر اپنی نوندنی کروانا ہے اندراج کرنا ہے اپنا نام درج کرنا ہے اسکول کا اس کے بعد ایکو کلب بنانے میں صدر و مدرسہ کی رہنمائی ضروری ہے جو بھی ایچھ ایم ہے ہیڈ ماسٹر ہے ہیڈ میسٹریز ہے وہ ایکو کلب جو ہے تو اپنی سکول میں بنائیں ایکو کلب کے لیے پوسٹ گریجویٹ یا گریجویٹ ٹیچر کو اس کی ذمہ داری دی جائے اور اس سے متعلق پروگرام لیے جائے اس کی معلومات کو رجسٹر بنا کر درج کریں ایکو کلب بنا کر اس کی معلومات کو طلبہ تک پہنچانا ہے اس کے کاموں کو اس کا پروگراموں کو کرنا ہے تو جب یہ سب کریں گے ہم لوگ رجسٹر بنا کر اس کو نوند کرنا ہے اس کو لکھنا ہے ایکو کلب میں ہر جماعت سے کم سے کم چار سے پانچ تالیب علموں ہونا ضروری ہے اور مشن لائف کے ذریعے ایکو کلب سے ایک تالیب علموں کو صدر بنانا ہے ہر کلاس سے جب چار پانچ پچ پچ بچے لیں گے ہم لوگ تو اسی میں سے ایک کو جائے تو صدر بنانا ہے اس کے بعد اس ایم سی کے ممبران کو بھی اس میں مدد لیں اس ایم سی کے جو ممبرز رہتے ہیں ان کے ہوئی جائے تو ایکو کلب میں شامل کرنا ہے ان کی بھی مدد ہمیں لینا ہے بجلی پانی اور کچھرا ان سے متعلق بھی کمیٹیاں بنانا چاہیے جو سب کمیٹیاں رہے گی اس کے اندر پانی کی کمیٹی بجلی کی کمیٹی اور کچھرا کی اس طریقے سے صاف سترہ رکھا جائے صفائی کی اس طریقے سے رکھی جائے اس کے لیے بھی جائے تو کمیٹیاں بنائی جانا چاہیے اسکول کے اندر مہینے میں ایک بار میٹنگ کا انکات کریں اب یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے مہینے میں ایک بار میٹنگ کا ہونا بھی ضروری ہے تو یہ معلومات جو ہے بروز سنی شر ہم کو یہ سرگرمیاں انجام دینا ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اللہ حافظ